اوحب الوفاء بشد صورا اوحب الوفیر امیر اغرام غم کے موقع پر بھی انسان حدود کو پھلانگتا ہے پھر ایسی باتیں ایسی حرکتیں اس طرح کے الفاظ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے قسم قسم کے الفاظ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا ہمارا ہی بچہ ملا تھا نقصان کے لئے ہم ہی ملے تھے وغیرہ وغیرہ لیکن جو اللہ کا فرمان بردار ہوگا بندہ وہ تو کہے گا اللہ کی مرضی ہے اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر میں راضی ہوں بس تو ایسے آدمی کو اللہ کی طرف سے عجر ملتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اس کے لئے اور اس فوتگی پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے سبر کرتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے یا اللہ تیری طرف سے تھا اور تُو نے اٹھایا اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ قبض تم فلذت قبض عبدی او کما قال علیہ السلام کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو تم نے کھینچ لیا اس کی روح قبضہ کی تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہاں آپ کا حکم تھا ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ حمدک و استرجع آپ کی تعریف کی اور انہا لئلہ پڑھا آگے سنیں اگر انسان کو اللہ کی نعمت پر یقین ہو اعتماد ہو اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر تو پھر یہ جزا فضا نہ کریں دیکھیں نا ہم پورا مہینہ مشقت والا کام کرتے ہیں اس گرمی میں کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے کرتے ہیں دس دس گھنٹے نونو گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں نا لوگ دھوپے کرتے ہیں کیوں مہینے کے آخر میں تھوڑی سی سیلری اترے گی اسی طرح جس بندے کو اللہ کی نعمت پر یقین ہے وعدوں پر یقین ہے تو وہ ایسی چھوٹی موٹی تکالیف پر بھی سبر کرتا ہے اب اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بناو جس نے اپنے بچے کے فراق پر اس کی موت پر سبر کیا میرے بندے کے لئے جنت میں گھر بناو اور اس کے اوپر لکھو بیت الحمد تعریفوں والا گھر اب جو اللہ کا فیصلہ ہوا ہوا کوئی روک نہیں سکتا آپ نے سبر کرنا ہے رو دو کے بھی کرنا ہے خوشی سے بھی کرنا ہے ہاں اگر آپ کے دل سے دل میں تکلیف ہو ظاہر ہے ماں باپ ہیں تکلیف ہوتی ہے صدمہ ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر سبر کرنا ہے سبر تو کرنا ہی جیسے حدیث میں آیا ہے پہلی تکلیف پر انسان کو سبر کرنا چاہیے تکلیف ہوئے شروع میں یہ نہیں کہ جزا فضا رو دو کے ادھر ادھر کی حرکات کر کے پھر بھی تو سبر کرنا ہے نا کر کہا سکتے ہیں سبر ہی کرنا ہے لیکن سبر وہ معتبر ہے جو پہلے ہی مرحلے میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئے ہیں آپ کے اولاد آپ کے سامنے فوت ہو گئی ہیں آپ کے پوتے نوا سے فوت ہوئے ایک موقع پر آپ کا کوئی غالباً بیٹا فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں آئے حضرت عبد الرحمن بن عبو بیٹے تھے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں یعنی آپ تو ہمیں سبر کی تلقیم کرتے ہیں آپ خود رو رہے ہیں فرمایا یہ رحمت کا وہ عنصر ہے جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے فرمایا جب تک معاملہ آنکھوں تک ہے دل تک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں انسان ہونے کے ناتے مجھ سے بھی آنسوں نکلے تکلیف ہوئی صدمہ ہوا اولاد کی فراق کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے بندازہ لگائیں آپ کے ماں باپ اس وقت کس تکلیف ہو کس کرم میں ہیں کہ ان کی اولاد خوشی کے موقع پر عید کے دن پر ان سے دور ہیں بہت تکلیف ہے جو صاحب اولاد ہیں آپ میں سے آپ کو پتا ہے کہ اولاد کے دور ہونے پر آپ پر کیا گزر رہی ہے تو اسی طرح آپ کے دور ہونے پر آپ کے ماں باپ کو بھی وہی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ ان کی اولاد ہیں تو یہاں پر اولاد کا صدمہ ہوتا ہے لیکن فرمایا جب تک یہ آنکھ تک محدود ہے تو ٹھیک ہے اور جب یہ آنکھ سے بڑھ کر ہاتھوں تک معاملہ پہنچے جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو پیٹتے ہیں سینہ پیٹتے ہیں قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں روکتے ہیں چیکتے ہیں چلاتے ہیں فرمایا یہ پھر غلط ہے یہ پھر شیطان کی طرف سے خالی آنسوں تک معاملہ رہنا یہ رحمان کی طرف سے اللہ کی طرف سے لیکن آگے بعد بڑھے ہاتھوں تک پہنچے تو یہ پھر شیطان کی طرف سے موسیقی 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 موسیقی